ایک ٹیچر اپنی ریٹائرمنٹ پر فیس بک پوسٹ لکھتا ہے کئی پرانے سٹوڈنٹس اس پر شب کامناوں اور دعا سلامتی کے کومنٹ کرتے ہیں تب ہی ایک لڑکی کا کومنٹ اس پوسٹ پر آتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے پھر زامنے آتی ہے اس ٹیچر کی سالوں پرانی اصلیت ٹیچر کی کلے ہی کھلتے ہی ماملہ درج ہوتا ہے ٹیچر پر اپنی چھاتراؤں سے سالوں تک یون شوشن کرنے کا آروپ لگا ٹیچر پہلے فرار ہوتا ہے اور بعد میں گرفتار ماملہ کیرل کے ملہ پورم زلے کا ہے یہاں پولس نے سی پی آئی ایم کے نگر پاشد اور ٹیچر کیوی ششی کمار کو گرفتار کیا ہے تین دشاک یعنی تیس سال تک انہوں نے اپنی چھاتراؤں کا یون شوشن کیا تھا یہاں چھاترائیں شبد کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں ماملہ ایک دو نہیں بلکہ ساٹھ لڑکیوں سے جلا ہے پورا ماملہ آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹیڈے کی رپورٹ کے مطابق ششی کمار کئی سالوں سے ایک گرل سکول میں ٹیچر تھے حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ کیا اسی پوسٹ پر ایک لڑکی نے آروپ لگائے کہ تیس سال پہلے جب کمار ان کے ٹیچر تھے تب انہوں نے اس کا یون شوشن کیا تھا لڑکی کی کومنٹ کی دیری تھی کہ کئی اور لڑکیوں نے کومنٹ باکس میں اسی طرح کے خلاصے کیے اس کے بعد پیڈیتوں نے کمار کے خلاف شکایت درج کرائی پولیس نے ماملے کی جانش شروع کی تو پہلے کمار فرار ہو گئے ہفتے بھر بعد پولیس نے شکروعہ 13 مئی کو انہیں وائیناٹ کے ایک ہومسٹے سے گرفتار کیا انڈیا ٹیڈے کی رپورٹ کے مطابق اب تک قریب پچاس لڑکیوں نے کمار کے خلاف شکایت درج کرائی ہے دہ ہندو کی رپورٹ میں زلے کے پولیس ادھیق شخص جید داس کی حوالے سے یہ بھی کہا گیا یادی اور شکایت کرتا آگے آتے ہیں اور معاملہ دائر کرتے ہیں تو چاہے جتنے معاملے سامنے آئیں ہم درج کریں گے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ فلحال کمار کے خلاف پرٹیکشن آف چیلڈرن فرم سیکشل افنس یعنی کی پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے مئی سے پہلے شکروعہ 13 مئی کو کئی سنگٹھنوں نے شچی کمار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران پولیس پر ان کی مدد کرنے کا آروب بھی لگایا اس معاملے میں کیرل شکشا منتری وی شیون کٹی نے بھی جانچ کے آدیش دیئے ہیں منتری نے سکول کے ادھکاریوں پر لگ رہے آروبوں کی جانچ کے آدیش دیئے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ جب پیڑتاؤں نے یون شوشن کی شکایت کی تو سکول کے ادھکاریوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور معاملے کا سنگیان نہیں لیا انہوں نے جنرل ایڈکیشن ڈائریکٹر کے جیون بابو کو اس معاملے کی جانچ کا ریپورٹ دینے کا نردیش دیا ہے سکول کے پورو چھاتر سنگھ کے انسار کو چھاترونی 2019 میں شاشی کمار کے خلاف شکایت درج کرائی تھی لیکن سکول پرابندھن نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی پورو چھاتر سنگھ نے ادھک شکایتوں کے ساتھ منلپورم زلا پولیس پرمک سے سمپرک کیا تھا ان گھٹناوں کے بعد مارک پاس شاکھا سمیتے کی صدر سے شاشی کمار کو پارٹی سے نشکاشت کر دیا گیا آروپوں کے بیچ کمار نے نگر پارشت کے اپنے پد سے ستیفہ بھی دے دیا آپ کے لئے خبر لکھی ہے ہماری ساتھی شویطانے میرا نام ہے دیویانشی دیکھتے رہیے دیلال لنٹو شکریہ